کرب و مسیبت سے تحفظ اور لغزش و خطا سے معافی کے لیے سید الساجدین امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا اے میرے معبود میرے دشمنوں کو میری حالت پر دل میں خوش ہونے کا موقع نہ دے اور میری وجہ سے میرے کسی مخلص و دوست کو رنجیدہ نہ کر بارالہ اپنی نظر ان آیات میں سے ایسی نظر توجہ میرے شامل حال فرما جس سے تو ان مسیبتوں کو مجھ سے ٹال دے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے اور ان احسانات کی طرف مجھے پلٹا دے جن کا مجھے خوگر بنایا ہے اور میری دعا اور ہر اس شخص کی دعا کو جو صدق نیت سے تجھے بکارے قبول فرما کیونکہ میری قوت کمزور چارہ جوئی کی صورت ناپید اور حالت سخت سے سختر ہو گئی ہے اور جو کچھ تیرے مخلوقات کے پاس ہے اس سے میں بالکل نا امید ہوں اب تو تیری پہلی نعمتوں کے دوبارہ حاصل ہونے میں تیری امید کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی اے میرے معبود پروردگار جن رنج و آلام میں گرفتار ہوں ان سے چھٹکارہ دلانے پر تو ایسا ہی قادر ہے جیسا ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے بے شک تیرے احسانات کی یاد میرا دل بہلاتی اور تیرے انام و تفضل کی امید میری حمد بندھاتی ہے اس لیے کہ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیری نعمتوں سے محروم نہیں رہا اور تو ہی اے میرے پروردگار میری پنہ گاہ میرا ملجا میرا محافظ و پشت پنہ میرے حال پر شفیق و مہربان اور میرے رزق کا ذمہ دار ہے جو مسیبت مجھ پر وارد ہوئی ہے وہ تیرے فیصلہ قضاء و قدر میں اور جو میری موجودہ حالت ہے وہ تیرے علم میں گزر چکی تھی تو اے میرے مالک و سردار جن چیزوں کو تیرے فیصلہ قضاء و قدر نے میرے حق میں تیہ کیا اور لازم و ضروری قرار دیا ان چیزوں میں سے میری آفیت اور وہ چیز جس سے میری بہبودی اور جس حالت میں ہوں اس سے رہائی وابستہ ہے قرار دے کیونکہ میں اس میں مسیبت کے ٹالنے پر کسی پر امید نہیں رکھتا اور نہ اس سلسلے میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو اے جلالت و بزرگی کے مالک میرے اس حسن زن کے مطابق ثابت ہو جو مجھے تیرے بارے میں ہے اور میری کمزوری اور بیچارگی پر رحم فرما میری بیچینی کو دور کر میری دعا کو قبول فرما میری خطا و لغزش کو معاف کر دے اور مجھ پر اور جو بھی تجھ سے دعا مانگے اف و درگزر کر کے احسان فرما اے میرے مالک تو نے مجھے دعا کا حکم دیا اور قبولیت دعا کا ذمہ لیا اور تیرا وعدہ ایسا سچا ہے جس میں خلاف فرضی اور تبدیلی کی کنجائش نہیں ہے تو اپنے نبی اور عبد خاص محمد اور ان کے اہل بیت اتحار علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میری فریاد کو پہنچ کیونکہ تو ان کا فریاد رس ہے جن کا کوئی فریاد رس نہ ہو اور ان کے لیے پناہ ہے جن کے لیے کوئی پناہ نہ ہو میں ہی وہ مسترعلا چار ہوں جس کی دعا قبول کرنے اور اس کے دکھ درد کے دور کرنے کا تو نے التزام کیا ہے لہٰذا میری دعا کو قبول فرما میری غم کو دور میرے رنج و اندہو کو بر طرف فرما میری حالت کو پہلی حالت سے بھی بہتر حالت کی طرف پلٹا دے اور مجھے استحقاق کے بقدر عجر نہ دے بلکہ اپنی اس رحمت کے لحاظ سے جزا دے جو تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میری دعا کو سن اور اسے قبول فرما اے غالب اے صاحب اقتدار موسیقی